چالاک بندر ایک دا خیور مانکھی وان سلام علیکم اور اردو فرحال میں خوش آمدی آج ہم دیکھ کے چالاک بندر کی کہانی پڑھیں گے یہ ایک ہندی کہانی ہے اس کا میں نے آپ کے لیے اردو میں سرجمہ کیا ہے میں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ چالاک بندر ہے کہاں یہ ہے چالاک بندر میٹا نام چالاک بندر ہے چالاک بندر ایک دریا کے کنارے ایک بہت بڑا آم کا درخت تھا ایک بار کرمیوں میں اس پر بہت زیادہ میٹھے میٹھے آم لگے ایک بندر نے یہ آم دیکھے تو اس نے اس درخت پر رہنا شروع کر دیا اب تو وہ بندر ہر روز مزے لے لے کر آم کھاتا تھا بندر درخت کی تہنی بندر ایک روز اس دریا سے ایک مگرمچ نکلا اس نے بندر کو کہا کہ میں سخت بھوکا ہوں کچھ پھال تو نیچے پھینک دو بندر نے دھیر سارے پام توڑ کر مگرمچ کو دے دیئے اس طرح یہ دونوں دوست بن گئے مگرمچ روز دریا سے نکلتا اور وہ اور بندر مل کر آم کھاتے بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے نہ صرف یہ بلکہ بندر ہر روز مگرمچ کی بیوی کے لیے بھی آم بھیج دیتا تھا مگرمچ 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 کی بیوی آم کھا کر خوش تو بہت تھی لیکن اسے مگرمچ کا سارا سارا دھن بندر کے ساتھ بیٹھ کر گپیں مارنا اچھا نہیں لگتا تھا وہ چاہتی تھی کہ مگرمچ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارے وہ سوچنے لگی کہ کس طرح اس بندر سے جان چھڑائے مگرمچ مگرمچ کی بیوی دریاء آم ایک روز اس نے مگرمچ کو کہا کہ جو بندر ہر روز اتنے بیٹھے آم کھاتا ہو اس کا کلیجہ کتنا بیٹھا ہوگا میں تو اس بندر کا کلیجہ کھاؤں گی مگرمچ نے بہت سمجھایا کہ بندر تو میرا دوست ہے لیکن اس کی بیوی نہ مانی اس نے کہا کہ تم اس بندر کو ایک بار یہاں گھر لے آو باقی سب میں سنبھال لوں گی کلیجہ بندر کا کلیجہ آخر مگرمچ نے بیوی کی بات مان لی اس نے بندر کو کہا کہ اس کی بیوی اس سے ملنا چاہتی ہے بندر بیچارہ اس کے گھر چلنے کو تیار ہو گیا بندر مگرمچ کے اوپر بیٹھا اور مگرمچ دریا میں تیرنے لگا باتوں باتوں میں مگرمچ نے بندر کو بتا دیا کہ اس کی بیوی اس کا کلیجہ کھانا چاہتی ہے مگرمچ کی بیوی بندر سب بات سمجھ گیا لیکن پھر بھی گھبرائیا نہیں اس نے کہا ارے میں تو اپنا کلیجہ درخت پر ہی چھوڑ آیا ہوں چلو واپس چلیں تاکہ میں اپنا کلیجہ لے آؤں مگرمچ بیوکوف تو تھا ہی فوراں واپس تیرنے لگا کنارے پر پہنچتے ہی بندر درخت پر چڑ گیا اور بولا ارے کوئی اپنے کلیجے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اس طرح اپنی حاضر تماغی سے بندر نے اپنی جان بچا لی اگر آپ اس ایکٹیوٹیز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو چلاک بندر دو مشکین یعنی ٹکلیجہ مونکی ٹھول ایکٹیوٹیز دیکھنا امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگر آپ اس قسم کی مزید تعلیمی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ